سفلتا یہ ایک ایسا شبد ہے جسے ہم سب ہی اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں یہ وہ منزل ہے جس کی ہر کوئی خواہش رکھتا ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیسا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سفلتا کی پانچ سیڑھیوں کو پہچان سکتے ہیں اور انہیں اپنے جیون میں لاغو کر کے اسمبھف کو سمبھف بنا سکتے ہیں پہلی سیڑھی ہے آتم وشواس یہ وہ آدھار ہے جس پر سفلتا کی پوری امارت کھڑی ہوتی ہے اگر آپ کو خود پر وشواس نہیں ہے تو آپ کبھی بھی سفل نہیں ہو سکتے آتم وشواس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں چاہے کتنی ہی مشکلیں آئیں آپ خود کو سنبھال سکتے ہیں اور اپنی کشمتہ پر بھروسہ رکھتے ہیں جب آپ آتم وشواس سے بھرے ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی پرستھتی کا سامنا کر سکتے ہیں دوسری سیڑھی ہے محنت سفلتا صرف سپنے دیکھنے سے نہیں ملتی اسے پانے کے لیے لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے محنت کا کوئی وکلپ نہیں ہوتا بینا محنت کے کچھ بھی سمبھو نہیں ہے جتنی ادھک محنت آپ کریں گے اتنی ہی سفلتا آپ کے قریب ہوگی یاد رکھیں کٹھن پریشرم ہی وہ ایندھن ہے جو آپ کے سپنوں کو سچ کر سکتا ہے تیسری سیڑھی ہے انوشاسن انوشاسن وہ سیڑھی ہے جو آپ کو راستے پر بنائے رکھتی ہے یہ آپ کی محنت کو صحیح دشاں میں لے جاتا ہے سفل لوگ جانتے ہیں کہ بینا انوشاسن کے محنت بھی برباد ہو سکتی ہے دنچریا میں انوشاسن لائے اور اپنی جیون شیلی کو اس طرح ڈھالیں کہ سفلتا کے راستے پر آپ ہمیشہ چلتے رہیں چوتھی سیڑھی ہے دھہریا سفلتا ایک دن میں نہیں ملتی اس کے لیے سمی لگتا ہے اور دھہریا آوشک ہے جیسے ایک کسان بیج بو کر دھہریا پوروک فصل کا انتظار کرتا ہے ویسے ہی ہمیں بھی اپنے کام کے پرینام کے لیے دھہریا رکھنا ہوتا ہے سفلتا انہی کو ملتی ہے جو سمی کا صحیح طریقے سے انتظار کر سکتے ہیں اور نراشہ سے بچتے ہیں پانچویں سیڑھی ہے سیکھنے کی کشمتہ جو لوگ سفلتا کی اور بڑھتے ہیں وہ ہر دن کچھ نیا سیکھتے ہیں سفل لوگ جانتے ہیں کہ سفلتا کا راستہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور اس کے لیے نئے کوشل اور گیان کی ضرورت ہوتی ہے خود کو ہر دن تھوڑا بہتر بنانے کا پریاس کریں اور ہمیشہ سیکھنے کی اچھا رکھیں یہ پانچ سیڑھیاؤں آتما وشواس محنت جب آپ ان سبھی سیڑھیوں کو ایک ساتھ اپنے جیون میں اپنائیں گے تب آپ دیکھیں گے کہ سفلتا آپ کی اور کھنچی چلی آ رہی ہے سفلتا کوئی منزل نہیں بلکہ ایک یاترہ ہے اور یہ یاترہ انہی پانچ سیڑھیوں سے ہو کر گزرتی ہے جنہیں ہم جتنا مضبوط کریں گے اتنا ہی ہم سفل ہوں گے دوستوں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یوٹیوب اور انہی لوگوں تک ہماری اس ویڈیو کو پہنچا سکے